سبائی در حکومت لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں موستہ دہار بارش جلدھل ایک ہو گیا حبس و گرمی کے شدت میں واضح کمی متعدد علاقوں میں فیڈر سٹریپ کر کے بجلی کی فراہ میں موتر نشیب علاقے زیرہ آف ہونے مونسون کے نئے سپیل نے لاہور کو پانی پانی کر گیا بارشو کا پنتالیس سالہ ریکورڈ ٹوٹ گیا سڑکی بازار اور گلیاں طلاب بن گئی متعدد شہراہیں بھی پانی میں ٹوٹ گئی متعدد علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخید لاہور ائرپورٹ پارک 337 میلی لیٹر بارش ریکارڈ حماس سیاسی ونگ کے سرپرہ اسماعیل ہانیہ تہران میں قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے نماز جناسہ آدھا کر دی گئے اسماعیل ہانیہ کو یہودی ایجنٹوں میں نشانہ بنایا ایرانی خبر ایجنٹی کا مطابق اسماعیل ہانیہ ایرانی صدر کی تقریب حلق برداری میں ششکت کے لیے تہران گئے تھے قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے رائے جاتی حماس کا اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا برپور بدہ لینے کا علاہ ترجمان سامیہ ابو زہری نے حملے کو بزرانہ کاروائی قرار دے دیا کہا اسرائیل کو حملے کی سنگیر نتائج بھوکت نہ پڑے گے ہانیہ کی شہادت سے دشمن اپنے مضموع مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا فلسطینی صدر محمود عباس کہتے ہیں مقبوضہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے اسماعیل ہانیہ کے خون کا بدہ لینا ہمارا فرض ہے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ قامنائی نے خبردار کر دیا سہونیوں نے ہمیں جواد فراہم کر دیا ہے یہ قطع ایرانی سر زمین پر کیا گیا اسرائیل نے اپنے لیے خود کو صد صلاح کا مصحب کرا دیا ہے ادھر ایرانی صدر مسعود پلشکیان کی بھی اسرائیل کی سنگی نتائج کھی تھک کہا ہانیہ کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا اسرائیل پشتا ہی گا ایران اور الگائی سالمیت عزت کا نفع کرے گا اسماعیل ہانیہ کے شہادت پر بیٹے اور بہو کا پیغام عبدالسلام کہتے ہیں والد کی شہادت پر فخر ہے وہ ہر روز شہادت محسوس کرتے تھے ہم اپنا سر ہمیشہ اونٹا رکھتے ہیں والد کا خواب پورا ہو گیا اسماعیل ہانیہ کے بہو نے کہا آج میرے شہر شہدہ میں شامل ہو گئے غم بہت بڑا ہے آنکھیں عشقبار ہیں دل ان کی جدائی میں غم زیادہ ہے قوم کے قائد کو الودا کہتی ہے ہماس کے سیاسے ونگ کے سربراہ کی شہادت پر دفتر خارجہ کے ظہار تازیت کہا پاکستان اسماعیل ہانیہ کے قتل کی مضمت کرتا ہے ایسی تاتا ترین کاروائیاں پہلے ہی آدم استحقام کا شکار خطے میں ایک خطرناک اضافہ ہے موسیقی موسیقی